آخر ایران کے مزائلوں سے دشمنوں میں اتنا خوف کیوں؟ آئیے جانتے ہیں الجزیرہ کے انالیسس سے الجزیرہ کی رپورٹ میں ذکر کیا گیا ہے کہ پہاڑوں سے گھرے اس دیش کی جیوگرافیکل کنڈیشن کی وجہ سے اس کی پوری تاریخ میں دفاعی صلاحیت کو ہمیشہ پرائیرٹی حاصل رہی ہے لیکن ایران اراغ جنگ سے تہران کے لیے یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ اسے دشمن کے مخابلے میں پاور بیلنس خائم کرنے کی سخت ضرورت ہے اس جنگ میں اراغی سینہ نے ایرانی شہروں پر میزائل داغے ایرانی شہری اپنی جان بچانے کے لیے اپنے شہروں سے بھاگ کرے ہوتے تھے جس کے بعد میزائل پروگرام نے ایران کی ملیٹری سٹریٹیجی میں اہم جگہاں لے لی اور آگے چل کر یہ ایران کی ڈیفنس پاور کا اہم ہتھیار بن گیا ایران علاقے میں اپنے دشمنوں اور حریفوں سے گھرا ہوا ہے اور سعودی عرب اور ازرائیل کی طرح اسے ویسٹ کی ایڈوانزڈ ملیٹری ٹیکنالوجی تک پہنچ حاصل نہیں ہے سعودی عرب کا ملیٹری بجٹ ایران سے نو گناہ زیادہ اور متحدہ عرب ایمیرات کا ڈیفنس بجٹ ایران سے پچاس فیصد زیادہ ہے حالانکہ اس کی آبادی ایران کی آبادی کا لگ بھک دسویں حصہ ہے ان فیکٹس کے مدد نظر تہران نے دیکھا کہ اس کے پاس بہت پرانے ہتھیار ہیں اور اپنے پڑوسیوں کے مقابلے میں اس کے پاس موڈر ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے اس لیے اس نے گھرے لو صلاحیتوں پر زیادہ بھروسہ کیا اور کم خرچے والی مضبوط میزائل ٹیکنالوجی کو ڈبلپ کیا الجزیرہ نے اپنی ریپورٹ میں لکھا ہے کہ ایران کی روک تھام کی طاقت تین بنیادی پلرز پر منحصر ہے پہلا ہرموز سٹریٹ میں جہاز رانی کے لیے خطرہ پیدا کرنے کی طاقت دوسرا حزباللہ جیسے آرمڈ گروپ کا استعمال اور تیسرا میزائلوں کے ذریعے کافی دور سے دشمنوں کو بھاری نقصان پہنچانا حقیقت میں ایران نے ان ڈائریکٹ روپ سے میزائل پر مبنی ڈیٹرینٹ پاورٹ کی اہمیت کو سمجھ لیا ہے ایران کی مدرس سے تیار کیے گئے حزباللہ کے میزائلوں نے دو ہزار چھے کی لڑائی میں اسرائیل کو گہری چوٹ پہنچائی تھی اور اسے بھاری سیاسی اور اقتصادی نقصان اٹھانا پڑا تھا ان میزائلوں نے اسرائیل کو ساڑھے تین ارب ڈالر کی چپت لگائی تھی ایک انوان کے مطابق آج حزباللہ کے آرمری میں ایک لاکھ تیس ہزار سے زیادہ میزائلیں ہیں جن کی سٹیکتہ اور فائر پاور میں کافی صدھار کیا گیا ہے لیکن امریکہ کو ایران کے ان میزائلوں کی فکر نہیں ہے جس سے وہ اسرائیل کو نشانہ بنا سکتا ہے اس کی اصل پریشانی لمبی دوری کے یا انٹر کانٹینینٹل بیلسٹک میزائلز ہیں جو ایران ڈیولپ کرنا چاہتا ہے اور جن سے وہ سپر پاور کو اس کے گھر میں نشانہ بنا سکتا ہے کل ملا کر کہا جا سکتا ہے کہ کم خرچ میں مضبور ڈیفنس پاور میزائلوں کے ذریعے ہی حاصل کی جا سکتی ہے میزائلوں پر خرچ ہونے والے ہر ڈالر کے بدلے ایران اپنے دشمنوں کو میزائل ڈیفنس سسٹم پر کرونوں ڈالر خرچ کرنے کے لیے مجبور کر رہا ہے ایران کے میزائلوں کی رینج میں ہر کلومیٹر کے اضافے سے دشمنوں کا ڈر بڑھ جاتا ہے اور یہ بہترین طاقت ہے چاہے ایران کی طرف سے ایک بھی میزائل فائر نہ کیا جائے ایسا ہی اور اہم خبریں ہم آپ تک پہنچاتے رہیں اور تازہ نوٹفیکشنز آپ تک پہنچتے رہیں اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرئے